سلام علیکم ریبی وان کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹھک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے اپنی فیملیوں کے ساتھ بہت ہیپی ہوں گے تو جناب یہ والا ولوگ جوانا کل لنچ ٹائم پہ جوانا میں نے سٹارٹ کیا مطلب کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں نے کیمہ جوانا وہ بنایا تو کیمہ نہیں تھا بیسکلی گوشت تھا لیکن میں نے اس کے لئے چھوٹ چھوٹے چنکس کر لیے تھے بہت مزے کا بن گیا تھا بہت مزے کا اور ویسے بھی چکن ج چھوانا اتنا مہنگا تھا لیکن اب تھوڑا ریٹ اس کا نیچے آ گیا ہے پچھلے دنوں ہمارے ادھر تو اتنے مطلب بورے حالات ہیں چکن کے بارے میں بچے چھوانا چکن سوری کھا لیتے تھوڑا فرائیڈ فار میں کھاتے نہ بیف لائی کرتے نہ مٹن لائی کرتے لیکن جس طرح سے مہنگا چکن چال رہا تھا نا اسے حساب سے تو آپ بھائی دوسرے گوشت ہوا نا میٹ وہ لے لو اور یہاں پہ گیارہ سو تک اس کا ریٹ گیا تھا اور اب سوشل می ہمارے گھر میں آج کل نہیں آرہا اس کے بعد کھانا بنایا اور امی آگی تھی امی کے ساتھ گپ شپ تھوڑی کی دکھ سک کیے اچھا لگتا ہے کوئی تو ہے جو آپ کے حساس کرتا ہے جو آپ کو بولتا ہے آپ یہ کھاؤ ایسے بیٹھو ایسے کرو یہ کرو آپ کو کوئی اچھا بورا مشورہ دیتا ہے کوئی تو دنیا میں ہے تو جو مطلب میں امی کے ساتھ بادشاہت کر کے تھوڑا اچھا فیل کر لیتی ہوں اس کے بعد میں نے اپنے لئے کھانے میں نے کھانا بہت لیٹ کھایا تھ میں نے کھانے میں نہ سینڈوش بنا لیا تھا بریٹ تھی پڑی اس کی میں نے سٹفنگ کر لی کیمے کے ساتھ ہی اور ساتھ میں نے جو ککمبر تھا نا اس کو میں نے سلائس پہ کٹ کر کے نا تو اتنا مزے کا یہ بنا سچی آپ لوگ بھی ضرور بنانا گر میں کوئی بھی کھانا بنانا کوئی بھی آپ نے گھر میں ہانڈی بنائی ہے کوئی سبسی بھی بنائی ہے آپ اس طرح سے نا سٹفنگ کر کے اور ککمبر رکھو جتنی بھی ویجٹیبلز کھر میں ہے نا یہ نہیں ہے صرف کھالی ککمبر ہے بلیو میں یہ ات مزے کا بنے گا نا بہت مزے کا بنے گا تھوڑا سا میں نے نا چاہتے ہوئے کیچپ جو نا وہ میں نے ڈازے چھو مجھ اتنے کامنٹ آتے ہیں کیچپ نہ کھا کرو کیچپ نہ کھا کرو لیکن میں میں نے مطلب پہلے سے بہت کم کر دیا میں نہیں کھاتی ہوں لیکن کبھی کبھی یار انسان ادیل کرتا ہے کیا بندہ دنیا کے اور تھوڑی ٹینشن ہے جو اب یہاں میں بھی ٹینشن ہے پتہ نہیں مرک کبھی جانا بس چل کرو انجوائے کرو آپ کا آپ کا کوئی نہیں ہے نا تو صرف آپ ا اپنے بن جاؤ گے نا تو آپ کی لائف جو نا یقین کرو تقریبا سیونٹی پرسنٹ آپ جو نا ریلیف کر دو گے ریلیس کر دو گے تو پلیز چھوڑے سب کچھ اپنی لائف کو انجوائے کریں اور یہاں پر میرے ساتھ لائف کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ کریمی جو کینڈی ہیں یہ بھی انجوائے کریے اتنی مزے گی ہے نا یہ بھی اور میں آپ کو کھول کے بھی دکھا رہی ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں انہوں کو پتے گے چنوں نے کھائی ہوگی نا ان کو واقعی میں پتا ہوگا کہ یہ بہت مزے کی ہوتی ہے بھئی لائف کو انجوائے کریں جب ہم کچھ کلیاں اپنے مائن میں فٹ کر لیں گے نا ہماری لائف میں نا بہت بہت سکون ہو جائے گا ہم کسی کے پیچھے روتے گرگڑاتے ہیں وہ تو آپ جو آپ کے نا وہ آپ کو رونے نہیں دیں گے وہ آپ کو منتوں میں نہیں جانے دیں گے اور جو آپ کے اپنے نا وہ وہ لوڈ کے ضرور آپ کے پاس آئیں گے ہاں تک تک وقت جو نا وہ وقت نہیں رہے گا وہ ٹائم گزر جائے گا وہ آپ جیسے آپ زیادہ ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ جی ہو اپنے بچوں کے لئے ج metabolismo اپنی فیملی کے لئے یا ان کے لئے جی ہو جو آپ سے پیار کرتے ہیں جیسے میرے ساتھ ممی کرتی ہیں جیسے میرے ساتھ میری کچھ ایسی مطلب میرے ساتھ کچھ ایسی لوگ اٹیشت ہیں لوگ نہیں ہے صورو اور بھی میری فیملی جیسے بڑے بڑے دور کنٹریز میں بھی لاتے ہیں پاکستان میں بھی لاتے میری اپنی فτε میں بھی ہمیں میرے ابو Swift میں میری آنٹی میری مری ایک مدر ہے جو یو ایسے میں رہتی ہیں اور کب ان کے بارے میں میں آپ سے شیئر کروں گی دل کھول کے شیئر کروں گی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ خون کے رشتے جو ہوتے ہیں نا وہی آپ کے ساتھ اٹیشٹ ہوں کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں جو نام کے رشتے ہوتے ہیں لیکن آپ ان سے جب اٹیشٹ ہوتے ہیں ان آپ کو بڑا سکون ملتا ہے خیر یہاں پہ میں نے کچھ سارے کام شام کیے گھر کو صاف سترا کیا پھر نماز ادا کیا اس کے بعد یہ میں آپ کو ایک پلانٹ دکھا رہی ہوں یہ انجیر ہے بیسکلی یہ ہمارے گھر کی بائن والی سیٹ پہ لگا ہوا تھا تو وہ نیبر لوگوں نے وہاں پہ دوار بنائی تو وہ اتا رہے تو پھر ہم نے اس کے اندر اس کو لگا دیا تھا کیونکہ اس کو جنت کا پودا بھی بولا جاتا ہے لگا دیا اب دیکھو آگے سے اس کی گروہ گروہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن ہم نے اس کو اپنے اس گھنے میں ایڈجسٹ ہو تھا وہ کر لیا تھا یہ والا جو نیچے والا چھوٹا یہ احمد نے گملا سا ایک بنایا سوری پلانٹ لگایا ہوا تھا اور اوپر والا جو نا وہ آٹیفیشل ہے اب میں چھت پہ جا رہی ہوں موسم نا بڑا اچھا تین چار دن سے نا بارشے چل رہی ہیں کبھی چمک ہو جاتی کبھی بارش ہو جاتی کبھی دوپ نکل آتی تو اب میرا دل بڑے دنوں بعد میں چھت پہ جا رہی ہوں تو سب سے پہلے نا بھے آپ لوگوں کو اپنے یہ ککو خضرات جو نا ان سے ملوا دوں اس کے بعد آپ کو موسم دکھاتی ہے یہ دیکھیں موسم اتنا خوبصورت موسم تو تھنڈا تھنڈا تھا جیسے نا سردیاں آ رہی ہوں ویسے اپنے ختم ہوگا اور ماشاء اللہ سے اتنا مزے کا موسم ہے نا پاکستان میں بہت پیارا موسم تھا اور یہ آسمان دیکھیں میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ایسا موسم ہوگا اگر ایسا نہیں ہے تو پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور یہ دیکھیں صورت جو نا وہ غروب ہو رہا ہے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ والا جامن کا پیڑ ہے جو میرے ویورس ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ والا پیڑ جو نا نیبرز کا لیکن ہماری چھت پر آدھے سے زیادہ گیرا ہوا ہے اور اتنا زیادہ جامن ہماری چھت پر گرتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی بزار سے لینے کی تو خیر اس کے بعد میں نیچے آئی پھر میں نے سپریے کیا کیونکہ آپ کو بتا ہے آج کل کا موسم ہے کہ اس موسم میں بہت زیادہ مچھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت زیادہ بتا نہیں کہاں کہاں سے نکروں سے نکلا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں سپریے کر لوں گے اور یہ میری سائیڈ ہے بیٹ کی یہاں پہ میں زیادہ تر اس لیے سوتی ہوں کیونکہ بچے جو نا وہ زیادہ بڑا فری ہو کے کھل ڈل کے میں چاہتی ہوں وہ سو جائیں پھر میں اس سائیڈ پہ ہوتی ہوں اور اس لیے مجھے چمک سے ڈار لگتا ہے کیونکہ میری سائیڈ کھڑکی والی سائیڈ ہے اس لیے سے مجھے ڈر لگتا ہے اور اس سائیڈ مچھر ہوتا ہے کیونکہ کورنرز پہ زیادہ مچھر ہوتا ہے جتنے بھی کورنرز کے سائیڈ تھے میں نے وہاں پہ سپریے کر دیا سپریے کرنے کے بعد ہم سارے جو تھے اپنی امی کی طرف آگئے مطلب میں اپنی مدر ساس امی ساس کی طرف آگئی تھی ادھر بچے سارے کٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے میری بڑی ناند تھی اور ایک ناند جو تھی وہ ملکے چلی گئی تھی اور یہ سب سے چھوٹی والی ناند ہے اس کی فلائٹ تھی رات نو بجے کی فلائٹ تھی اور سوری رات نو بجے اس نے گھر سے نکلنا تھا اور لہور کے لیے جانا تھا اور فلائٹ تقریباً رات تین بجے کی تھی اس کے بعد نا یہاں پہ وہ بھی ریڈی شیٹ ہی ہو رہی تھی اور بیسکلی وہ بہت زیادہ بیمار بھی تھی بہت زیادہ بیمار تھی لیکن بس جانے والوں نے تو پھر جانا ہوتا ویسے بھی جو پردیسی ہوتے ہیں انہوں نے تو بڑی تکلیر تا ٹائم ہوتا ہے جب انہوں نے جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ لیٹل ٹائم کے لیے آئے ہوتے ہیں اور اپنوں سے دور ہو رہتے ہیں تو بڑا یہ ٹائم جتا ہے نا یہ مومنٹ بڑا میرے بچے تنار ہوتے ہیں اور آپ کو بتا ہے پوپیوں کے ساتھ لڑکیوں کی بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ خیر اللہ کی سکولٹ خیر سے جائیں سارے پردیسی جو بھی دور دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فیر زمان میں رکھیں خوش رہے آباد رہے اس کے بعد ہم اپنے گھر میں آگے تھے اور جب ہم گھر رہے دروازہ جو تھا نا اورڑی کھلا ہوا تھا اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو سلا لیں کہ سارے جو تھی تیاری شیئرین کی کیونکہ میں جنہاں سکول جانا تھا تو آج کا ولوگ بس میرا اتنا سا تھا انشاءاللہ نئے ولوگ میں ملاقات ہوگی اپنے دیر سارے خیال لکھئے اللہ حافظ